بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل جو اس طرح بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر اسلام آباد سے ہے اور اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ موصوف کی چھٹی ہو گئی ہے اور چھٹی کس چکر میں ہوئی ہے وہی سزائیں سنائیں اور سزائیں اس طرح سے سنائیں کہ پاکستان کے لوگوں نے آٹھ فروری کو پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ جو آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے اب اگر جج صاحبان خود لکھیں کہ ہماری اس جج نے انصاف کا قتل کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد عمران خان کی سزاؤں کا ایک منٹ بھی برقرار رہنا نہیں بنتا نہ صرف عمران خان کی سزائیں فوری طور پہ موطل ہو جانی چاہیے ختم ہو جانی چاہیے اور عمران خان کی رہائی کا عدالتوں کو فوری طور پہ آرڈر دینا چاہیے اب آپ کہیں گے ہی میں کون سے جج کے حوالے سے بتاؤں گا آج اسلام آباد سے اچانک خبر آئی کہ جس جج نے عمران خان کو سزا سنائی ہے آج اسی کے خلاف بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے یہ جو بڑی کاروائی ہے نہ تو عمران خان نے کوئی درخواست دی ہے نہ ہی تحریک انصاف نے کچھ کہا ہے تو اب اس ساری صورتحال میں ان کا اپنا ادارہ مان رہا ہے کہ اس جج نے انصاف کا قتل کیا ہے یہ کون سے جج صاحب ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کے اندر جو موصوف جج تھے ابو الاسنات ذلکر نین انہوں نے سائفر معاملے کے اندر عمران خان کو سزا سنائی شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی اور سزا کیسی سنائی کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے سامنے کیس لگاوے سائفر کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ سمو بیش ہوتی ہیں اس میں پتا چلتا ہے کہ جج صاحب نے سائفر دیکھا؟ نہیں دیکھا اچھا پھر دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان کا تین سو بیالیس کا بیان فیصلے کے بعد دکھا اس میں لکھا ہوا عمران خان کہتے ہیں کہ جیسا فیصلہ سناک چلے گئے ہیں اور یہ وہ جائز صاحبان نے سر پکڑ لیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا اب معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ابو الاسنات ذلکر نین جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک معاملے کے اندر ہوا یہ کہ ان سے متعلق ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ لکھا تھا اور ایک فاضل جج نے رائے دی تھی وہ رائے کیا تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے یعنی ان کیا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا تعلق لاہور کی جوڈیشری سے ہے اور یہ وہاں پہ ڈپوٹیشن کے اوپر گئے ہوئے تھے اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک معاملے کے اندر ایک درخواست آئی زمانت کی اور اس وقت انہوں نے معاملہ لیا کہ جواب جمع کرانے کے ٹائم لیا لیکن جیسے ہی فیصلہ سنایا تو فیصلہ میں انہوں نے وہ درخواست خارج کر دی حالانکہ وہاں پہ سرکاری وکیل نے گواہی دی کہ عدالت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اب یہ ایک ایسا مسکنڈکٹ تھا کہ جج صاحب کوٹ کے اندر کچھ اور کام کر رہے ہیں اور جج صاحب فیصلے کے اندر کچھ اور لکھ رہے ہیں اب یہ جو مسکنڈکٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جج صاحب نے جنہوں نے کیا ہے تو اگر انہوں نے ایک کیس کے اندر مسکنڈکٹ کیا ہے تو کیا عمران خان والے معاملے کے اندر باقی چیزوں کے اندر نہیں کیا اچھا وہ کیس بھی تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق ہی تھا تو یہ جو محصوف ہیں ان کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے اور انہوں نے انصاف نہیں کیا اس لیے ان کو فوری طور پہ واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجا جائے اور اب اس بارے میں یہ کیوں ہوا ہے کہ یہ ایک انسپیکشن جج نے انسپیکشن جج کون ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے یہ سینئر پیونی جج ہے وہاں کے یعنی یہ چیف جسٹس کے بعد سینئورٹی میں نمبر ون ہیں اور یہ خط لکھنے والوں میں بھی نمبر ون ہیں اور انہیں مستقبل کا چیف جسٹس بننا ہے اب ان کے خلاف نون لیو اور باقی سب کیمپین اسی لیے کر رہے ہیں اب ان کی سفارش کے بعد اس چیز کو منظور کر لیا گیا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ واپس بھیجا جائے یہ ہے امران خان کی پہلی فتح یہ ہے اسلامباد میں ڈرامائی تبدیلی اب آپ کہیں گے اس ڈرامائی تبدیلی کو ہمیں لفظ کے استعمال کر رہا ہوں نمبر ون اسلامباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے کہا چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس نے مان لیا سب جانتے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب اور عامر فاروق صاحب کے درمیان تعلقات کیسے ہیں خاص کر وہ جو ٹیریان وائٹ والے فیصلے کے بعد ہوا اس کے بعد انہوں نے ساتھ نہیں بٹھایا آج آپ کو خبر دی تھی دو ڈھائی گھنٹے اجلاس ہوتا رہا فل کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کا اور اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس میٹنگ ہوئی اس میں ریجسٹار بھی نہیں تھا لمبا چوڑا فیصلہ ہوا اب اس بارے میں ساکر بشیر صاحب جو ہیں میں ان کا ون لائنر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خط لکھنے والے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز اور خط نہ لکھنے والے دو ججز سمیت آٹھ کے آٹھ ججز متحد ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے یعنی جس سامر فاروق صاحب کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی ہم نے بھی کی اب ان سب ججز نے آپس میں اتحاد کر کے فیصلہ آج کیا ہے کہ اب ہم ادارہ جاتی رسپونس دیں گے اگر عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت ہوئی اب یہ نہیں ہوگا کہ اس جج کو اڑرایا جا رہا ہے اس جج کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس سے مرضی کا فیصلہ لیا جا رہا ہے اب جو ہوگا ایک کے اوپر دباؤ سب کے اوپر دباؤ تصور کیا جائے گا تو آج اس فل کورٹ میٹنگ کی جو اندرونی کہانی اس سخت مختلف ریپورٹرز کے ذریعے پہنچی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو ادارہ جاتی رسپونس اسلام آباد ہائی کورٹ خود دے گی نمبر ون چونکہ سپریم کورٹ نے تجاویز مانگی ہوئی ہیں تو ہم تمام جو تجاویز ہیں وہ آٹھ کے آٹھ ججز جنہوں نے خط نہیں لکھا اور جنہوں نے خط لکھا ہے تمام چھے خط لکھنے والے ہیں دو نہیں لکھنے والے گولہ سنہ اور انگزیب صاحب اور آمیر فارق شاہب تو تمام ملکے متفقہ طور پر تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجیں گے اور مقررہ تاریخ سے پہلے ہی تجاویز سپریم کورٹ کو بھیج دی جائیں گی اور آج کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس میں کسی بھی جج کی کسی بھی تجویز کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوا سب نے ایک دوسرے کی بات سے اتفاق کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اگر یہ ججز متحد ہو گئے ہیں تو اب معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سائفر کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ سب کو پتا ہے اگر وہ ججز سا فارق ہو گئے ہیں تو فیصلہ تو پہلی فارق ہے وہ دوسرا کل اسلامباد ہائی کوٹ میں ہی عمران خان کی زمانت کی درخواست سمات کے لیے مقرر ہو گئی ہے یہ کس کیس کے اندر ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا جو نیب کا ریفرنس ہے القادر ٹرسٹ والا جس میں عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کیوں بنائی ہے اس قوم کو پڑھانے کی کوشش کیوں کی ہے تو اب کل اسلامباد ہائی کوٹ میں چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تارک محمود جہنگیری اس کیس کی سمات کریں گے میں اس کی ایک وجہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس کیس میں سزا سنائی جانی ہے تو یہ زمانت بعد از گرفتاری ہے تو چلے زمانت دیتے ہیں سزا ہوگی تو پھر اس میں وہ ہو جان گیا لیکن چلیے دیکھتے ہیں کب تک اس معاملے کو کھینچا جا سکتا ہے تحریک انصاف جو ہے ان کا تو یہ خیال یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان کے جو تحریک انصاف کے چیرمن سابق وزیراعظم عمران خان ہے وہ باہر آ جائیں گے اب اس سارے معاملے کے اندر آج مسلم لگ نون نے تحریک انصاف کو پہلی پیش کش کی ہے عمران خان نے آج کہا تھا کہ میرے سے کس بات کے اوپر کسی نے ڈیل کرنی ہے عمران خان ابھی سرنٹر کر دیں مان جائیں ڈیلی ڈیلے لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج رانہ سناولہ نے ہم نیوز پہ آسمہ شرازی کے ساتھ اچھا بچہ بنتے ہوئے کہا ہے کہ جی موجودہ حالات میں نکلنے کا راستہ ڈائلاؤگ ہے اس کا مطلب ہے آپ فسے ہوئے ہیں آپ بند گلی میں ہیں اب عمران خان کو جیل میں بند رکھ کے بند گلی سے نہیں نکل سکتے عمران خان پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریالیٹی ہے حقیقت ہے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں پاکستان کے لوگ انہی کو اپنی حقیقت سمجھ دیں اب وہ فرماتے ہیں انتخابات سے لیکن نو مئی تک غیر مشروع ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے مسلم نکلنے نو مئی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن انہیں اس پر سیاست کی کھل کے سیاست کی پاکستان کے لوگوں نے مسترد کر دیا نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ فضل الرمان کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کے نتائج اگر ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے نو مئی کا بیانیاں مسترد کر دیا ٹھیک ہو گیا جی اب غیر مشروع کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بسم اللہ کریں بات کریں ہم تیار ہیں اور ایک دو روز پہلے رانہ سناولہ نے جیو نیوز کیو پر بات بیٹھ کے یہ کی کہ جناب وہ تحریک انصاف کی قیادت اگر مذاکرات کرے تو عمران خان کی رہائی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے اب ایک خبر اور لے لیجیے وہای تصویر بھی آگئی غالباً اسلام لاہور کی مجھے وہ شادی لگ رہی تھی جیسے کوئی ایک نیجی ہوتل ایسے تھا جیسے یا تو وہ فلیٹیز ہے یا پی سی ہے لیکن مجھے اس بارے میں ایک انفرمیشن یہ چھو میں اندازہ لگا رہا جس میں وہ جنرل باجبہ کی محمد مالک صاحب کے ساتھ اور مجیب بریمان شامل صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اب وہ تو کہتے ہیں جی انہوں نے قسم اٹھائی ہے یہ حلف دیا ہے لیکن محمد زبیر جو سکت ان کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے تھے تو وہ تو کہتے ہیں کہ نماز طریق کو محمد زبیر بھی دعویٰ کر رہے ہیں بھائی یہ جو ہلکا ہے ایک سو اٹھائی سا لاہور کا یہ جب مسلم لیگ نون اپنے طور پر روج پہ تھی دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ میں تب نہیں ہم جیتے اب جو نون لیگ نہیں جیت سکی جو نون لیگ کا آگے اتحادی استقام پاکستان پارڈی جس کا لوگ نام بھی اس طرح نہیں جانتے ہوں گے ان چوہدری کو کون جانتے تو اس کے محلے کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے وہ جیت گیا یہ حیران کن بات ہے تو انہوں نے کہا کچھ تو لحاظ کریں تو بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ